یوکرین کی راجدھانی کیو سے جو خبر سامنے آ رہی ہے وہ پچھلے کچھ دنوں سے جو آشنکائیں جتا جا رہی تھیں ان کو اور پربل کرتی ہوئی ید کے بیچ کیو میں راشن کی بھاری کمی ہو گئی ہے کیو کے فوڈ مارکٹ میں اناج اور پھلوں کی بھاری کلت ہو گئی ہے فوڈ مارکٹ اناج اور پھلوں سے خالی ہو گئی ہے یہاں پر کھانے پینے کے سامان کی زبردست کلت ہو گئی ہے یہ یوکرین کی راجدھانی کیو کا حال ہے لگاتار جس طرح سے بہت سائرن بجائے جا رہے تھے ہم نے دیکھا دپارٹمنٹل سٹورز کے بعد لوگوں کی لمبی لمبی کتاریں نظر آئیں اور لوگ رسد اور راشن اکھٹا کرتے ہوئے نظر آئے لیکن اب یہ عالم ہے یہ دیکھئے یہ تصویریں آپ کے سامنے ہیں یہ عالم ہے دپارٹمنٹل سٹورز کا پورے سٹورز کے سٹورز جو ہیں وہ خالی ہو گئے ہیں اور جو لوگ یہاں پر پہنچ رہے ہیں راشن اور رسد لینے کے لیے کھانے پینے کا ضروری سامان لینے کے لیے انہیں خالی ہاتھ لوٹنا پڑا ہے پادس وقت کی ایک اور بڑی خبری کر لیں گے اب روس بنام ناطو کی جنگ کے ملنے لگے ہیں ساف ساف سنگیت آپ کو بتا دے رومانیا کا فائٹر جیٹ مگ 21 بلاک سی میں کریش ہوا ہے رومانیا ہی جیٹ کو مار گرائے جانے کا اندیشہ جتایا جا رہا ہے رومانیا نے چھانبین کے لیے آئی آر 330 ہیلیکاپٹر بھیجا ہے سرچ کے لیے گیا رومانیا ہی آئی آر 330 ہیلیکاپٹر بھی کریش ہو گیا ہے اب ناطو کا ملٹی رول ایئرکرافٹ اے 333-243 ایم آر ٹی ٹی موقع پر پہنچا ہے کیا تیسرے مہا یدھ کی شروعات ہو چکی ہے کیا ناطو اور روس کا ٹکراؤ شروع ہو چکا ہے کیا دنیا کے تمام ملکوں کو اپنی چپیٹ میں لینے والے مہاوین آشکاری یدھ کے اعلان کس صرف آپ چارک تابا کی ہے روس اور یکرین کی جنگ کے بیچ رومانیا سے بڑی خبر آئی ہے اس کا میک ٹوینٹی ون فائٹر جٹ اور ایک ہیلیکاپٹر تباہ ہو گیا پیٹرولنگ پر نکلا رومانیا کا میک ٹوینٹی ون فائٹر جٹ لا پتا ہو گیا وہ مار گرایا گیا یا کریش ہوا یہ نہیں پتا ہے میک ٹوینٹی ون کی تلاش میں بھیجا گیا ہیلیکاپٹر بھی کریش ہو گیا بعد میں سوچ ٹیم کو اس ہیلیکاپٹر کا پس سلکتا ملبا اور اس میں سوار پانچ لوگوں کی لاش ملی اس ہیلیکاپٹر کو بھی کسی نے مار گرایا تھا یا تقنیقی خرابی کے چلتے کریش ہوا اس بات کا پتا نہیں چلا بلاکسی کے پاس یوکرین کی سیما سے سٹا رومانیا ناٹو کا ممبر ہے رومانیا کے ناٹو ایئر ویس پر امریکی سینہ کی بڑی موجودگی بھی ہے کئی ایسا تو نہیں کہ رومانیا کا فائٹر جٹ اور ہیلیکاپٹر کریش کا رسطہ اب تک اگھوش تیسرے وش ید سے ہو تو اگلی خبر کا رکھ کرتے ایک اور بڑی خبر اسی ید کے مدان سے جہاں پر کیو کے خارکیو کے ساتھ روس کے نشانے پر اوڈیسا بھی ہے سمندر کے ذریعے بھی اوڈیسا کو کھیر رہا ہے روس اور کریمیا تڑ سے اوڈیسا جا رہا ہے وارشپ جس کی تصویریں دکھائی گئی تھی اور بلیک سی میں روسی وارشپ کا زبردیست ایکشن دیکھنے کو مل رہا ہے پشمی کریمیا تڑ پر جہاجوں کا لمبا کافلہ دیکھنے کو ملا ہے جو حالات ہیں اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ روس پر خون سوار ہے پتن کے ماتے پر یوکرین کو جیتنے کا جنون سوار ہے اور جتنے بھی بدون سوک اور تیاریوں کی تصویریں آ رہی ہیں اس سے کم سے کم یہی ثابت ہو رہا ہے روس جس طرح کی تیاریہ کر رہا ہے اور یوکرین پر جس سے حملہ کر رہا ہے وشو برادری کی مان ہی نہیں رہا اس سے ایک بات تو صاف ہے کہ روس اس لڑائی کو کسی نہ کسی انجام تک پہنچا کر ہی مانے گا چاہیں بربادی ہی کیوں نہ ہو یہ دیکھئے یہ کالا ساغر کی تصویریں ہیں اور پشمی کریمیا کا علاقہ یہاں پر روس کے نوسینک تیاری کر رہے ہیں یہ سندیش دے رہے ہیں کہ روس نے کس طرح کی جنگی تیاری کی ہے روس نے پوری پلاننگ کی ہے وہ نئی رکنے والا ہے زمین سے مارے گا آسمان سے مارے گا اور یہ تیاری بتا رہی ہے کہ وہ پانی میں بھی مارے گا ہو جدیش دے رہا ہو جدیش دے رہا ہو جدیش دے رہے ہیں موسیقی